درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی سیکھ رہے ہو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھو پہلے فور سٹیپ لیں گے پھر سیکنڈ سٹیپ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کیسے نازل کیا قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل کیا سورہ فرقان کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کافر کہتے ہیں یہ قرآن ان کے اوپر ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتین سے نازل کیا ہے سٹیجز پہ نازل کیا ہے گریجولی نازل کیا ہے مرحلے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ایک بہت امپارٹن قائدہ ہے وہ پیڑ ہے پیڑ کیسے بڑا ہوتا ہے دائریکلی بڑا تو نہیں ہو جاتا چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سٹیج پہ فلیکسبل ہوتا ہے پھر بڑھتے 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 پیڑ بنتا ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہو کے ڈائریکٹ بھاگنا شروع نہیں کرتا ہے اب بچہ ہے وہ گریجولی طاقت اس کے اندر آئے گی پھر کرولنگ شروع کرے گا پھر گرے گا پڑے گا پھر چلے گا پھر بعد میں دوڑے گا ہر چیز کے سٹیجز ہوتے ہیں تو بہت سے طالبے علم کیا معاملہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا اب پہلی کتاب وہ لے رہے ہیں سعی بخاری اور سعی بخاری انگلیش میں نو جلدیں اردو کے اندر چھے جلدیں بھی ہیں نو جلدیں بھی ہیں ڈائریکٹ لی لے کے شروع کیے سٹارٹنگ سے پڑنا شروع کیے تھوڑا سا پہنچے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کیسے ہونے والا ہے پھر وہ ہو گیا رہے رکھ دئیے سعی بخاری سائٹ پر ہیں اب بولے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے اسی لئے سکولرز کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑے سے سٹارٹ کرو چھوٹی کتاب سے سٹارٹ کرو مثال کے طور پر حدیث کے موضوع پر ہیں تو اربعین النووی امام نووی نے چالیس حدیثیں جمع کی وہاں سے سٹارٹ کرو پھر بڑی کتابیں بھی پڑنا اسی طرح عقیدے کے اندر القواعد العربہ چار بنیادی قائدیں آٹھ پیچ کی کتاب یہاں سے سٹارٹ کیے اس سے بڑھتے گئے آج کے زمانے کے پیمفلٹ لیے ایک پیمفلٹ اچھے سے پڑھے پوری cover to cover پڑھ لیے بھلے میں نے پورا پڑھ لیا بکلٹ لیے پتلا کتاب چاہ لیا پڑھ لیے کنفرم ثابت شدہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں نا تو وہ علم میں بہت مضبوطی ہوتی اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کنٹیڈیوسلی اس سٹیپس لیتے رہنا ہے کنٹیڈیوز سیکھتے جانا ہے زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر ہم سیکھے بغیر سو رہے ہیں مان لیجئے کوئی دن ایسا گزر رہا ہے جس میں بہت سیکھر ہیں کوئی دن ایسا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھر ہیں ایسے نہیں ہونا چاہی کنٹیڈیوسلی علم حاصل کرنا ہے کنٹینوسلی